اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر ہی دیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو وڈی باجی سبتوں وڈی باجی جو ہے اس کی چھٹی منیچ نیک کاکی جو ہے اس کو دیں گے آج ہم اس کے اپنے ثبوتوں کا اپنی بیچ والی خالہ والے کے لیے پروف اس کا جواب اس کے علاوہ جناب مزے کا ریاکشن ہونے والا ہے سب سے بہت میں بتا دوں کہ ڈیڈو جو ہے ڈیڈو سوالی ڈیڈی بھائی جو ہے اس نے جو ہے اپنا دو دن پہرے مو توڑ جواب دیا ہے اپنی اس ہمشیرہ صاحبہ کو چنی منی کاکی کو کیا جواب دیا آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کے اپنے ریاکشن کے اندر وہاں ڈیڈی بھائی نے اس کو کہا کہ تم اپنا شٹ اپ کر لو ٹھیک ہے اپنا مو بند کر لو اور تم ان باتوں سے واقف نہیں ہوں وہ کافیس کہہ رہی ہوں دیکھو تم ان باتوں سے واقف نہیں ہوں تم یہ باتیں نہیں جانتی تو جسٹ سٹے اوے ٹھیک اور بالکل صحیح کا بالکل صحیح کا کیوں جناب اس میں پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک توڑی بھائی نے یہ کہا اس کو کہ تم نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں ہے بیچ میں آنا ہی نہیں ہے یہ تمہارا اور میری یہ تمہاری اور میری جھنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا اور منجلی جو ہے وہ باجی کا ایشو ہے یعنی کہ اس کی بڑی خالہ ٹھیک ہے ڈیڈی کی بڑی خالہ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے اس نے کہا تمہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے اور اگر تمہیں اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر کھلی جنگ ہوگی پھر صحیح والے جہیں ہم دونوں کی آپس میں ٹکر ہوگی اور یہ صحیح بات ہے کہ ان دونوں بہن بھائیوں کو کسی تیسرے کے معاملے کی وجہ سے کسی تیسرے کے ایشو کے وجہ سے آپسی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ورنہ ورنہ جو تھوڑی بہت تھوڑی بہت ان کے خاندان کی حزت بچی ہے وہ بھی بزار میں آ جائے گی اللہ مجھے معاف کرے اچھا یہاں پر جو ہے نینو نے پروپس دینے کیلئے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہیں کافی سارے لوگ اس بات کو سن کر چپ ہوگئے ہیں لیکن نہیں دوستو سوال اس میں بھی اٹھتا ہے وہ سوال ہم کریں گے ہم کس لیے ہیں بیسے ہم نینو کی بھی بجائیں گے نینو کا اوزن کا ریاکشن تھا اور اس کے بعد ڈیڈی کا ریاکشن آ گیا تھا جس میں ڈیڈی نے جو ہے وہ سعودی والی خالہ کے لیے پوائنٹ رکھ دیا تھا وہ بچوں والا تو پھر نینو کا وہ ریاکشن میرا رہ گیا تھا لیکن یہ فرمائشی ریاکشن ہے جناب میری آڈینس کی فرمائش کے اوپر مجھے اس کے لیے انسٹا کے اوپر بہت زیادہ پور زور فرمائش تھی کہ نینو کی آپ نے درگت نہیں بنائی کافی دن سے تو ہم واپس آگئے ہیں نینو کی درگت بنانے کے لیے اس نے بندی کہہ رہی تھی کہ میرا اور پانڈا پانڈا وہ اس نے پنی چھوٹی سی بلی ہے بیچاری اس کا نام اتنا بڑا رکھ دیا پانڈا بلی کہاں سے پانڈا ہو سکتی ہے لیکن بیچاری کو وہ لیک آف نالج کی وجہ سے ایسے کر دیتی ہے ایسی حرکت ہے خیر تو بلی کو بنا دیا اس نے پانڈا اور یہ کہتی ہے میرے اور پانڈا کی چینل کو سبسکرائب کریں تو میں نے کہا کیوں نے اس کا بتا دوں کہ پانڈا بھی تم ہو اور تم بھی تم ہو تو بلی کا کوئی اور نام رکھو تم یہ کہہ سکتی ہو کہ مجھ پانڈا کا چینل سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر بلی بیچاری کو کسور وارمان ٹھہراؤ پانڈا بھی تم ہو اور بلی تو بلی ہے تم پانڈا ہی ہو دونوں صورتوں میں دوستو یہ اپنے ہی چینل کو سبسکرائب کراری تھی اور پانڈا کا کہنے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پانڈا یہ خود ہے وہ کیسے ہو میں آگیا آپ کو اچھل کے بتاتی ہوں اچھا یہ کہتی ہے کہ میرے کسٹڈ کے اوپر لوگوں نے مجھے اتنے سارے میسیجز کیے اتنے سارے کومنٹس کیے کسٹڈ کا یہ کر دیا کسٹڈ کا حلوہ بنا دیا کسٹڈ کی درگت بنا دی یہ کسٹڈ ہے ایسی باتیں لوگوں نے لکھی اچھا بڑی اچھے ایڈیٹنگ تھی اس نے مجھے اس کا ٹیلنٹ بڑا اچھا لگا یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ اس نے وہ جو کسٹڈ کی پڈنگ بنا دی تھی تو ایسی چیز کھانے نہیں چاہیے وہ کھانے بھی نقصان دے ہوتی لیکن چلو اب اتنا خرچہ کیا تھا کھائی لیے ہیں لوگوں نے اور دوسری چیز کہ زبردستی اس کو کھلا رہی ہے اپنی خالہ کو اور خالہ کو کہتی ہے مزیک ہے نا مزیک ہے یمی ہے دیکھو یمی ہے ہاں وہ بیچاری اوپر سے چمچ سے کریم اٹھا اٹھا کے چاٹ رہی ہے کہتی ہے ہاں بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیک ہے وہی سے پتہ چل گیا تھا کہ زبردستی دوسرے کے موں میں لکمیں دینا اس کو خوب بات ہے کسٹڈ کے لکمیں نہیں جی اپنی بات کے لکمیں اچھا پھر کہتی ہے میں اگین کسٹڈ بنا کر دکھاؤں گی اچھا دوسرے دن جو اس نے کسٹڈ کی ماں بہین کی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی شوربے والا کسٹڈ چھیک ہے اور کہتی کیا ہے کہ یہ میں نے بائی مسٹیکن جا ہے وہ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا وہ فریزر میں رکھ کے بھی نہیں جمع تھا اے بہنوں دیکھو تو میں ایسے کسٹڈ بھی بنتے لوں گے خر میں ٹھیک ہے یا تو وہ کسٹڈ کی پڈنگ بن جاتے ہیں پڈنگ سے بھی گئی گزری چیز ہوتی پڈنگ تو پھر ایک شیپ والی چیز ہوتی ہے یہ تو نہ ہلوہ تھا نہ کسٹڈ تھا نہ پڈنگ تھا کیا تھا دوسرے دن بھی اس نے ماں بہین کی اتنا سارا دودھ زائے کیا ہے اور شوربہ منا دیا کسٹڈ کا تو رہن دے بہین یہ تیری بس کی بات نہیں ہے رزق کو زائے نہ کر اور وہ پانڈا کا ستیہ ناس نہ کر اس نے پانڈا کو کھلایا ہوگا وہ سارا خیر اس کا اپنا بھی ایک بھوکھا بلا باندھ وہ ہوتا ساتھ کم تو نہیں کھانے کیلئے وہ بھی کیونکہ اس کو ملتا نہیں ہے ملتا کیوں نہیں ہے دوستو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کہیں آؤٹنگ پہ گئی ہوئی تھی اور ان کی خالہ نے بتنی کیا لے کر کھایا انہوں نے شاید کوئی دھئی بھلے کھائے خالہ نے گول گپ پکھا اس نے دھئی بھلے کھایا اور اس کے حزبن نے ہمیشہ کی طرح بیس روپے کی دس روپے کی دال سفکے پر گزارا کیا کیونکہ اس بچارے کی پاکٹ منی اتنی ہی ہوتی ہے آپ سٹارٹ سے دیکھ لیں ڈے فسٹ سے دیکھ لیں یہ اپنے بھائی کے ولاغ میں بھی آتی ہے اس کو تھالی پوری پروسی جاتی تھی اور اس کو بچہ کچھ تھالی میں پروس دیا جاتا تھا وہ بچے کچھ پہ بھی سبر شکر کرتا ہے کیوں دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کے گھر کے سارے مرد سارے مردوں سے یاد آیا اپنے دیور دیوریا جیٹ ہے ہاں جیٹ ہے شاید اس کی یہ برائیاں کر رہی تھی ساس کے ساتھ مل کر اپنے ولاغ میں ہس ہس کے ہس ہس کے جہاں وہ اس کی تظلیل کر رہی تھی کہ بھائی وہ کماتا دھماتا نہیں ہے وہ ساس کی پوری کمائی کھا گیا ہے ساس نے سارے زندگی جتنا کمائی ہے سارا اس نے لٹایا ہے تو اپنے جو تمہارا پتی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا فیال ہے وہ بھی تو گھر اسی لئے بیٹھا ہوتا تو انکماتی اور وہ کھاتا ہے باقی وہ نکمہ نکٹو کیا کرتا ہوگا کچھ بھی نہیں کرتا کمائی کا انکم کا تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دوستو وہ بھی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے یہ کماتا ہے تو وہ بھی کھاتی ہے خیر تو اپنے گھر میں بھی دیکھا کر رہے ہیں اپنے گریوان میں بھی چھانکا کر رہے ہیں صرف جیٹی برائیں کیوں کرتی ہیں اپنے پاس بیٹھے اپنے پتی کو بھی یاد کر لیا کریں بیچ میں اچھ جناب اس کے علاوہ یہ بات کر رہی تھے ان کے پاپا کی شادی تو پاپا کی جو ان کی شادی ہے اس پہ تو بڑی کھل کھلا رہی تھی اتنا ہسری تھی اتنا ہسری تھی اووری ایکٹ کر رہی تھی پتہ چل رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ان کو سائیکولوجیکلی وہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہی ہرٹ کر گئی ہے ان کے مائنڈ کو اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بندی جو ہے وہ دو بار سلام کر گئی کیونکہ ڈسٹراب ہو گئی اب آتے ہیں اس کے اس ریکشن کی طرف جس کی ویسا ڈیڈی نے اس کو شٹ اپ کال دی تو یہاں میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ یہ جو ریکشن اس کی طرف سے آیا ہے یہ اس کی طرف سے کیوں آیا ہے جب ستارہ کے لیے ریکشن اس کے سپورٹرز بناتے تھے تب اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ کہتی تھی کہ وہ خود کیوں نہیں آکے بولتی بکول اس کی انصاف خالہ کے جو ہے وہ خود کیوں نہیں آکے بتاتی اگر وہ اتنی سچی ہے وہ آئے نہ وہ ثابت کرے نہ وہ حلف لینا جیسے اس کی خالہ لے رہی ہوتی تو حلف زیادہ ہے اس کی خالہ نے حلف کیوں نہیں لیا دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے نا کہ بھئی یہ بچے کیا تھے کیسے تھے کیوں تھے کس کے تھے ہم نے ایسا کوئی سوال میں اپنی تو جہاں گیرنٹی لیتی ہوں کہ میں نے ایسا کوئی سوال نہیں رکھا لیکن اس کی خالہ کو اچھے سے بتا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں ان کے ذہنوں میں کتنے سوال اٹھیں تو حلف اٹھا لیتی بات یہ ختم رونے دھونے سے سچ سوڑی ثابت ہو جاتا ہے وہ تو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ چار آنسو بہانے سے آپ سچے نہیں ثابت ہو جاتے تو جب اس کا اپنا معاملہ اس کے خالہ کے اپنے اوپر کوئی بات کوئی سوال آتا ہے تو یہ رود ہو کہ اس کو آئیں بائش آئیں کر دیتی ہے اور جب کسی دوسرے پر تحمت لگانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ مقدس جگہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے مقدس کتاب کو بھی لے اپنے بارے میں بھی آ کی کلیریفکیشن دینا تو یہاں آپ نے جتنے پیسے لیے ہیں اس رییکشن کے لیے وہ بیکار گئے ہیں کیونکہ آپ ذرا سا بھی جو ہے اپنی خالہ کو یہاں کلیر نہیں کر سکی کیسے نہیں کر سکی دوستو کیونکہ دیکھیں یہاں سوال اٹھتا ہے کافی سارے سوال اٹھتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ آئی بھی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو یہ کہتی ہے نو مہینے کا نہیں تھا ایٹ مہینے کا تھا تو ایٹ مہینے کے ساتھ بھی اس کو ٹریول کی پرمیشن کیسے مل گئی کیسے انہوں نے سعودی گورنمنٹ سعودی ائر لینج ہیں ان کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکا ہے اور اس کو کیسے پرمیشن مل گئی کیونکہ آفٹر سکس منت میرا خیال ہے پرمیشن نہیں ملتی ہوتی بائیر آپ کو سفر کرنے کتنا لانگ ٹریول کرنے تو بلکل بھی نہیں ملتی تو اس کو کیسے پرمیشن مل گئی پاکستان کیسے آئی یہ کام کروانے کے لیے کہ ان وہاں پر بھی کوئی نوک اس نے دوغلا پالیسی چلائی ہوگی اچھا اس کے علاوہ دوسری چیز اگر کہیں پر بھی یہ کام ہوتا ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور سارا میڈیکل جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ چیز جو ہے ایشو ہے جس میں ماں اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے کس کی جان بچائی جائے اچھا دوسری چیز ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر آپ ٹریول کیسے کر سکتے ہیں آپ ٹریول کر ہی نہیں سکتے آپ کو تو ڈاکٹری منہ کر دیتے ہیں کہ اس میں جان جا سکتی ہے کیونکہ ہم بھی ماں ہیں ایسی چیزوں سے تو ہم بھی گزریں اپنی زندگی میں کہ جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے تو آپ کمپلیٹلی بیڈ ریسٹ کے اوپر ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھی گا یہ بندی ٹریول کر کے پاکستان آتی ہے اور ٹائم پیریڈ سے پہلے وہ بچہ جو ہے اس کا آپریشن سے ہو جاتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے مجھے چیز سمجھ نہیں اگر بچے اور ماں کی جان کو خطرہ تھا تو شروع میں ہوتی ہے چیز یا پھر اینڈ میں ہوتی ہے بلکل اینڈ میں ہوتی درمیان میں ڈاکٹر خود تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں چھیڑتے ہیں اور اگر چھیڑا تھا کوئی ریزن تھا پھر اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی تیسری سب سے بڑی چیز تیسری سب سے بڑی چیز جی کہ اس میں چانسز یہ کم ہوتے ہیں جب آپ اتنے اینڈ تک چلے جاتے ہیں تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ جو ہے وہ پیدایش سے پہلے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس میں زرہ تر بچے جو ہیں وہ پھر زندہ ہی پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے چند گھنٹے بعد چند دن بعد جیسے دو چار دن ہو گئے دو چار گھنٹے ہو گئے تو پھر ایسے بچوں کو اندھیرے میں تو نہیں دفنائے جاتا ان کے لئے پوری نماز جنازہ کی جاتی ہے خیر یہ سٹوری سنا رہی ہے کہ وہ بچہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا جو ریلیٹ نہیں کر رہا جو کہ مطلب کیسی کچھ اور لگ رہا ہے خیر ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے جو بھی لگ رہا ہے یہاں پر بات صرف اتنی ہے کہ جب اس کی خالہ دوسروں پر بات کرتی ہے تو حلف اٹھاتی ہے جبکہ آپ دوسرے کسی کی گواہی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ دوسرے کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے اپنی اپنی ذات کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ میں کتنا سچا ہوں آپ یہ بتا سکتے ہیں وہاں اس کی خالہ جہاں ناکام رہی ہے وہ اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھئی یہاں پر میں کیسے قرآن اٹھا کے تو جھوٹو بول دوں اچھا تیسری چیز جو سب سے بڑا سوال ہے میرا اس نینو سے کہ نینو نے اپنی بات میں بتایا ہے کہ اس کی بات سی پتا چل گیا کہ یہ خود وہاں موجود نہیں تھی دیکھو گواہی وہ بندہ آ کر دے جو خود وہاں موجود تھا اب یہ تو ریکشن آ کے اس نے دے دیا اور اس نے آگے اس میں بات کیا بولی ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں جو ہے وہ سلمہ خالہ نے بتائی تھی ساری ستارہ خالہ نے بتائی تھی اور بتایا تھا کہ بہت تکلیف گزری تھی اس وقت اس کی بہن کے اوپر جب وہ اس پروسس سے ساری گزری تھی اس بچے والے پروسس سے بہت تکلیف دے عمل تھا میری بہن کو بہت تکلیف ہوئی تھی بہت دکھ ملا تھا وہ ساری باتیں اس کو ستارہ نے بولی بقول اس کے مطلب یہ خود وہاں موجود نہیں تھی تو ڈیڈی نے بھی کہا تو میں ان باتوں کو نہیں جانتی یعنی کہ وہ ان باتوں کو نہیں جانتی یا وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی یا بہت چھوٹی تھی پھر یہ سٹوریاں اس کو ستارہ نے سنائی ہے لیکن اب ایک بات آپ خود سوچیں کہ یا تو کیسز میں کوئی کامپلیکیشنز ہوتی ہے یا پھر دوسری والی بات ہوتی ہے جو دنیا سوچ رہی ہے میں نہیں سوچ رہی تو اگر ایسی چیزیں ہوتی تو کیا وہ چھوٹوں کو بتائی جاتی ہیں ڈیڈی لے کر آیا ہے یہ ستارہ کب کی لا چکی ہوتی اس نے کب کا آ کر اپنی بہن کو یہاں پر جو ہے وہ سوالیاں نشان دے دیا ہوتا کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہوتا کہ آؤ اور اب اپنا سچ بھی بتاؤ کہ وہ کیا تھا اور کیا سٹوری تھی وہ ریالٹی کیا تھی کیوں ہوا تھا یہ سب اس کے پیچھے کی سچائیاں لاؤ اور حلف لوگ وان کے اوپر تو اس نے یہ کام نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ کسی کی پردہ پوشی کرنا چاہتی کیوں کیونکہ اس کو ماں نے بچپن سے سے کہا تھا اس نے خود بتایا جب اس نے پہلی بار اپنے آنکھوں سے گناہ ہوتے دیکھا اس نے اپنی ماں کے آگے ڈسکس کیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا چپ مو بند یہ بات اپنے تک رکھنی ہے یہ بات کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس نے مو بند کرنا وہیں سے سیکھ لیا تھا یہ وہیں سے چپ تھی کیونکہ اس کی تربیت میں شامل ہو گئی تھی یہ چیز تو اس نے تمہارے آگے بھی یہ چیز نہیں کھولی تو جب تمہیں سچ ہی نہیں پتا تمہیں کیا پتا کہ خالہ نے تمہیں سچ بتایا کیونکہ دوستو جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایسی باتیں اکثر جھوٹ کے ریپر میں لپیٹ کے اور گھوما کے پھرا کے اور پلٹا کے ایسے بتاتے ہیں پوری ریالیٹی بچوں کے سامنے نہیں رکھ لیتے ہیں تو اسی لئے ڈیڈی نے تم سے کہا ہے کہ shut your mouth تو تم جو ہے وہ تب تو بچی تھی نا ہو تو اب بھی مانتی تو نہیں ہو کبھی کہتی ہوں میں بڑی ہوں کبھی کہتی ہوں میں بچی ہوں خیر میں کیا کہوں تم کیا ہو اس میں پڑھنا نہیں چاہتی ہوں لیکن لیکن یہ بات کہ جس چیز کی آپ کو ریالیٹی پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے آگئیں گوائیاں دینے کے لیے بتائیں چھوٹی منی کا کی آپ تو آموجود ہی نہیں تھی آپ کو تو پتہ نہیں ہے ڈاکٹرز نے کیا کہا کون سا ہسپٹل تھا ہسپٹل گئے کے نہیں گئے ہوا کیا تھا تو وہ باقی آپ کے جو دوسرے مامو جان ہیں وہ بھی کوئی گوائی دینے ہلف اٹھانے نہیں آیا اچھا یہاں مریم فاد نوشین ملتانی ان سب کو تو بڑی غلیز غلیز حرکتوں سے گالیاں دے رہے تھے لیکن اس معاملے میں بھی وہ ندارت ہیں غائب ہیں جیسے گھدے کے سر سے غارب ہو جاتے ہیں ورنہا جاتے ہلف اٹھا لیتے کہ نہیں میں سچا ہوں میں تو وہاں موجود تھا اور میری بہنیں تن دن ہسپٹل میں رہی تھی اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا اور بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر یوں تھا اور متخیر اس کی بھی گوائی کسی خاتے میں نہیں جاتی کیونکہ لیڈیز وہاں پر جو ہے لیڈیز ہی موجود ہوتی ہیں اندر گھانی وارڈز کے اندر اور میٹرنٹی جو روم ہوتے ہیں یا ان کے جو آپریشن تھیٹر ہوتے ہیں وہاں پر جہاں میل علاو نہیں ہوتے خاص طور پر ہزبن کے علاوہ ٹھیک ہے ہزبن پھر بھی کہیں کہیں علاو ہوتے ہیں کہیں تو وہ بھی نہیں علاو ہوتے ہیں اندر آنے کے لیے تو جیسے نینو ڈارلنگ تم نے اپنی خالہ کے لیے کپڑے بھیجے اور اس نے کہا کہ یہ جہاں بیکار ہیں اچھے نہیں ہیں عید کے لحاظ سے نہیں ہے بس گھر میں پہننے کے ہیں تو اسی طرح تمہاری یہ جو خالہ کو سپورٹ کرنے کی چھوٹی سی ایفرٹ تھی یہ بلکل بیکار ہے کیونکہ تم سیٹسفائر نہیں کر سکی لوگوں کو اپنے آنسر سے تم وہاں موجود نہیں تھی تم تو بچی ہے تم تو وہی آ کر کہانی سنا ہوگی جو بڑوں نے تمہارے سامنے اس وقت گڑی ہوگی کیونکہ ستارہ نے کہانی تمہیں بنا کر سنائی تھی اس وقت سنائی تھی جب وہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے فیور میں تھی اور بہن نے جب تک اسے ڈسا نہیں تھا ریالٹی اب جا کے پوچھو نا دونوں بہنوں کو بٹھاؤ اور پھر حلف لو جیسے وہ دنیا کے سامنے لیتی ہیں اور ہاں یہ کہہ رہی تھی کہ جو چیز سچ ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے تمہاری خالہ مقدس مقام پہ بیٹھ کر ہاتھ میں مقدس کتاب لے کر جھوٹ پول رہی تھی it's up to you اب تمہا کے پبلک کو بتاؤ کہ پھر وہ خالہ بھی جھوٹی تھی کیوں گھوماتے ہو پبلک کو پبلک ناک میں نہیں ڈالتی ہے ٹھیک ہے پبلک کو پتا ہے کہ تم لوگ کیسے بات کو گھوماتے ہو اور ایک دوسرے کی گواہیاں دینے آ جاتے ہو جھوٹ ہوتا ہے نا تب ہی دوسروں کو آنا پڑ رہا ہے خیر دوستو لائک کیجئے کا نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور تو سے رکھیں ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملے ہماری کنٹر کو محفوظ آمین تمہیں اپنے خیال رکھیں اپنے دعا دکھیں اللہ حافظ